نراشی صاحب کا مجھے تو ابھیدت یقین نہیں ہے کہ وہ آئیں گے دوسری بات انہوں کے پچھلے ایک مہینے پندہ دن کے اندر اندر مختلف بیانیہ آپ نے دیکھ لیے جو ڈیلر ہوتا ہے ڈیل کر کے جاتا ہے ڈیل کر کے آتا ہے پھر ڈیل کر کے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے پھر ڈیل کر کے جاتا ہے اور پھر ڈیل کر کے واپس آنا ہے ڈیلر کبھی لیڈر نہیں ہوتا لیڈر ایک ہے اس وقت وہ احمدان خان جو کہ اس وقت جیل میں ہے جس کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے لیکن ڈیلر صاحب جب آئیں گے ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا قانون کی نظر میں جو سزا یافتہ مجرم ہے سزا یافتہ اشتہاری مجرم ہے اس کو زمانت بھی نہیں ملا کرتی کیونکہ زمانت کا اس نے مسیوز کیا ہے یہ ہے قانون کے بعد وہ جیل میں جائیں گے اس کے علاوہ ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور زمانت بھی نہیں ہو سکتی یہ قانون کا مطابق اس لیے کہ میجر پرنشمنٹ ان کو ملی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسیوز آف بیل کی ہے اور وہ کونسے ڈاکٹر سے جو یہ کہتے تھے پاکستان کی ہواوں اور فضائوں میں واپس جاؤ گے تو آپ بغار ہو جاؤ گے اگر پوری دنیا میں گھونتے رہو تو آپ بہت سیحت مند ہیں کہ جہاں پولٹیکل وکٹمیزیشن کے ذریعے ایک سو اسی سے زائد مقدمات انان خان کے خلاق درچ کا پیئے گئے ہیں لیکن یہ مقدمہ اپنی نویت کا انوکھا مقدمہ ہے اس لیے کہ یہ ہماری قوم کو غلامی کے توق میں بند کرنے کے متراتف ہے اگر یہ مقدمہ چلتا ہے تو پوری دنیا میں ہماری ایک ایٹمی پاور رکھنے والی ملک اور قوم کی سب سے بڑی بیشتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کیس کے اندر عمران خان کو سزا دلانا مقصد ہے اس لیے تاکہ اپنے آقاؤں کو یہ میسیج دے سکیں وہ پی ڈی ایم کی وہ فاشس جماعتیں جنہوں نے غلامی کا توق قبول کیا تھا اور ان کو پیغام دیں کہ جو آزادی کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں ہم نے ان کو عبرت کی نشان بنانا ہے تاکہ پوری قوم غلامی میں ان کو قبول کر لے اور یہ ہمارے لیے کسی طور قابل قبول نہیں ہے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اف ای آر اس لیے نہیں بن سکتی تھی کہ ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم ہوا کیپنٹ کے ذریعے جب کیپنٹ جو کہ کمپیٹن آفارٹی ہے انڈر دی کانسٹیوشن وہ ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دے دے تو ڈی کلاسیفائی ڈاکومنٹ کبھی وہ سکریٹ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود اس کی آج بھی سکریسی برقرار ہے اس لیے جہاں تک آپ نے ون سفٹی فور کی سٹیٹمنٹ کی بات کی ہے کالیفائی اس اصابتہ کیس ہدہگیہ پیپر مل پہ اور اس اصابتہ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر پڑھ لیں اور یہ قانون کا تقاضی ہے کہ جب تک ون سکریسی فور کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے والا شخص ملزم اور اس کے وکیل کی عدم وجودی میں کرے گا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور وہ نہ لیفائی ہوگا اس کی قانون کے نظر میں اس کی کوئی حقیقت اور وقت نہیں ہے یہ قانون بھی ہے یہ سپریم کور کا فیصلہ بھی ہے لیکن بدقسمتی سے جو کچھ کیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے یا جن ملازمین کو پریشر ڈالتے ان کی سٹیٹمنٹس لائے گی ہے اوریجنال سائفر تو آج بھی موجود ہے کہاں موجود ہے وہ منسٹریا فارن افیرز میں موجود ہے اگر آپ افیار یہ کنٹینٹس پڑھو اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کلاسیفائی گئے حالانکہ ڈی کلاسیفائی کا حکم موجود ہے کیبنٹ کا موجود ہے بلکہ میرے پرواہم میں بیٹھ کے کئی دفعہ اور کئی لوگوں نے ایکسیکٹ کیا ان کے منسٹرز نے ہاں جی وہ ڈی کلاسیفائی کرنے کی کیبنٹ نے آرڈر کر دیا تھا تو اس لیے یہ کنٹینٹس پڑھا ہی آرہی غلط ہے اور دوسری بات یہ کہنا کہ وہ سائفر ہی کم ہو گیا سائفر ٹیلیگرام کم ہو گیا وہ آج اس کو تدیل کر دیا ہاں جی وہ تو فارن افیرز کا موجود ہے پھر جلم کون سا ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور چیرون پی ٹی آئی کی مقبولیت آپ نے وہ جو سو کارڈ گیلپ ریپورٹ آئی ہے میں اس کو سو کارڈ اس لیے کرتا ہوں میں بھی اس کو نہیں مانتا جس طرح کی وہ ریپورٹس آئی ہیں لیکن ہم چلیں منیموم بھی ہم آپ اس کو کہیں پوری عوام کی ستر فیصد آبادی آج بھی وہ ایک ہی شخصیت کو پسند کر دی ہے اس کے نظریات سے متفق ہے وہ واحد شخص ہے نارخان اور پی ٹی آئی توشہ خانہ کے ذریعے آپ نے بولا توشہ خانہ نے تو آپ سب کے پور کھول دی ہیں ماشاءاللہ ہمارے خلاف تو الزام صرف یہ ہے کہ آپ نے وہ ڈیکویشن پراپر نہیں کی ٹیکس آفارٹیز کے پاس کر دی لیکن آپ نے جو الیکشن کمیشن کے پاس وہ نفس لکھنا تھا توشہ خانہ وہ نہیں لکھا حالانکہ ٹیکس آفارٹیز کے پاس آپ نے جو اخراجات اور جو آپ کے ریسورسز ہیں دونوں لکھنے ہوتے ہیں آمدن اور اخراجات یہاں آپ نے ٹوٹل ایسٹس لکھنے ہوتے ہیں اس کے لئے کنڈیشن مس نہیں تھی لیکن جن لوگوں نے توشہ خانہ سے غیر قانونی گاڑیاں لی جب انہیں جنگ کیا اور نیب لاغ ترمیم کر کے ان مقرمات کو اپنے آپ کو ختم کرا لیا جس پہ مریم نواز شریف نے گاڑی دی آپ نے منصور خان کے پروگرام آپ نے دیکھ لیا اچھا یہ میں نے بھی لی تھی اور آپ نے نواز شریف نے گاڑی دی جو کہ نہیں لے سکتے تھے اندر دی لاغ جس نے قانون کے مطابق کوئی بینیفٹ لیا کوئی اتوفہ لیا پیسے جمع کرائے اور پھر اس کی پراپرٹی ہے اس کو بیچے اپنے پاس رکھے وہ کسی کو دے وہ آگے گفت کرے اس کو آپ نہیں پوچھ سکتے لیکن جس شخص کو جو اتفارٹی نہیں ہے لینے کی وہ ہیں گاڑیاں آسیبہ زردانی نے تین گاڑیاں یوسفہ گلانی نے ایک لی ایک نواز شریف نے لی ایک مریم نواز نے لی جو آرثرائز ہی نہیں ہے پہلے کافیس ہولڈر ہی نہیں تھی وہ لے ہی نہیں سکتی تھی لیکن اسے بھی لے لی اس لیے کہ یہاں بدفسمتی سے میڈیا کو دس عرب دے دیئے گئے پچھلے ڈیڑ سال میں سولہ مہینے میں پوری رام کہانی چکتی رہی توشہ خانہ توشہ خانہ پتہ چلا کہ توشہ خانہ کے جو مجرم ہیں وہ تو سامنے ہیں وہ مدعی بن کے بیٹھ گئے اور جس نے قانون کے اوپر عمل درامت کیا وہ مجرم بن گئے اور جس نے چودہ چودہ ستائیس ستائیس گھڑیاں نہیں وہ جنہاں فرشتے ہیں اس ملک میں اور جس شخص نے گھڑی لی اور اس کو یا جو بتاہر لیے اس کو قانون کا مطابق نکلئر کیا وہ مجرم بن گئے یہ ہے ہمارے ملک کا دہران میعاد نظام انصاف کا اور قانون کا جس کی وجہ سے آج ہم بگت رہے ہیں